بڑی افسوس کی بات ہے رب العالمین نے فرمایا اللہ نے فرمایا رسول اللہ کی تابداری کیجئے جو وہ رسالت لے کر آئے ہیں میرے محمد الرسول اللہ یہ سنت لائے کہ گاؤں کے اندر اور یہاں جو ارد گرد رہتے ہیں پڑیسیوں کے اندر جو بیوائیں ہوتی ہیں یتیم ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں نادار ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک سارے علاقے کا لوگوں سے معلوم نہ کرتے کہ کس کے گھر میں فاقہ ہے جس کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا رسول اللہ ان کا انتظام فرماتے تھے اور تم نے محمد مصطفی کا نام لے کر اس سے چندے تو سیکھ لیے اور وہاں روڈوں پر حلوے کے دیگے پکانا تو آپ نے سیکھ لیا مگر غریبوں کا مدعوہ کرنا فقیروں کے ساتھ انداد کرنا جو قرآن کریم میں آیا ہے جو اللہ جللہ جلالہ محمد الرسول اللہ جس مقصد کے لیے بھیجاتا غریبوں کے ساتھ انداد فقیروں کے ساتھ تعاون لوگوں کو ستر اور پردے کی تلقین کرنا لوگوں کو قرآن سکھانا لوگوں کی غمی کے اندر شریک ہونا لوگوں کو برائی سے منع کرنا لوگوں کو اچھائی کے طرف بلانا آج آپ نے ان غریبوں کو اتنا بھوکا کر دیا ہے جب سال میں تم حلوہ کے دیکھ پکاتے ہو تو وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے الغٹو من الغٹے والاوکان پشو سر کی ترکاتے ہیں اس لیے کہ پورا ساتھ تو تم کھلاتے نہیں ہو شیعہ صرف محرم میں کھلاتے ہیں تم صرف بار ربی اور رول میں کھلاتے ہو یہ رسول اللہ کا معنی ہے آخری بات کرتا ہوں کہتے ہیں ہم قرآن رسول اللہ کے عاشق ہیں میں کیسے مانوں کی تو عاشق ہے تمہارے چہرے پہ ڈاڑی نہیں تمہارے گر کے اندر شریف پردہ نہیں تمہارے موں کے اندر سگرٹ ہے تمہارے بال انگریزی بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں میں رسول اللہ کا عاشق ہوں جب گر میں شادی ہوتی ہے تو تم دماغ میں لا کر کے پتہ نہیں کتنے کنجریوں کو نچواتے ہو عاشق ہے رسول یہ میں صرف بریلوی ان کو نہیں کہتا ہمارے اندر اپنے بھی کوئی کم نہیں اللہ کو دھوکہ دینی وائی بات نہ کرو لوگوں اللہ کو تب ملو گے جنت تب ملی گی جب تم کس چیز پر عامل کرو گے عشاعت التوہید والسنہ لوگ کہتے ہیں بہت سارے عشاعت التوہید تعویز بھی ابھی آج کل عشاعت التعویز بھی ہے کہتے ہیں ہم عشاعت التعویز والے ہیں میں کہتے ہیں عشاعت ہے نام پھیلانے کا ہم صرف عشاعت والے نہیں ہیں ہم عامل بالقرآن والسنہ والے ہیں سمجھ جائے ہیں قرآن اور سنت پر عامل بھی کرو صرف یہ نہیں ہے کہ سٹیج کی اوپر بڑے بڑے لمبے لمبے دعوے کرو صحابہ اکرام کہ گانے گاؤ اس کے رسول کے ناتیں پڑو غیرت کی باتیں کرو لیکن سٹیج سے نیچے اپنے بڑوں کی خدایی مانو جب تمہارا زمینی خدا کہتا ہے کہ ہمارے سٹیج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کی بات جادو کی نفی کے بات ہمارے سٹیجوں پہ نہیں ہوگی اور رسول اللہ اس العیاز باللہ انزام سے ملزم رہے گا العیاز باللہ تو تم سب لبے کہتے ہو یہ کونسا دین ہے یہ کیسا اشاعت و توہید و سنہ کا سٹیج ہے جہاں کوئی یہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتا کہ میرے رسول پاگل نہیں ہوئے تھے میرے رسول پر کسی مائی کلال جادو نہیں کر سکتا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کسی گندی آدمی اور گندی شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا واللہ یعصی مکمنن ناس تو عزیزانِ گرامی قرآن کے عامل بنو سنت کے عامل بنو اور قرآن اور سنت کو اپنی جماعت سے مقدم رکھو اور لوگ یہ نہ کہیں مفتی صاحب تو ہماری جماعت میں نہیں ہے میں علامہ احمد سعید ملتانی رحمہ اللہ کا نام عدب سے نہیں عدب کی وجہ سے نہیں لیتا ہوں ان کا نام عدب کی وجہ سے شامل نہیں کرتا باقی ساری دنیا کو یہ چلنج دیتا ہوں کہ آج کل جو لوگ اپنے آپ کو مرکزی والے کہتے ہیں یا اپنے آپ کو اشاعت و توحید والے کہتے ہیں یا اپنے آپ کو اشاعت و تعویز والے کہتے ہیں ان سب سے الحمدللہ عقیدے اور توحید اور سنت میں میں ان کا باپ لگتا ہوں یہ یاد رکھنا مجھے اللہ نے جو عقیدہ اور نظریہ دیا ہے صرف علامہ احمد سعید ملتانی کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ میرے اکابر میں سے ہیں ان کی وجہ سے ہماری فکر بن گئی ہے وہ ہمارے لیے محسن ہیں اس کے علاوہ ہر موحد کو میں عقیدے کے اندر اپنا شاگر سمجھتا ہوں الحمدللہ میرا عقیدہ آپ لوگوں سے پکا ہوگا کچھا نہیں ہوگا باقی جماعتیں آج جانی والی چیزیں ہیں جماعت ہو یا نہ ہو اس مسئلے والوں کے ساتھ اس مسئلے پر قربان ہونے والوں کے ساتھ انشاءاللہ تا حیات قائم رہیں گے موسیقی